مرزا غلام حمد مسلمانوں سے مختلف ہے اپنی ایک تقریر میں وہ انہوں نے حوالہ دیا ہے کہ حضرت مسلم عہود نے اپنی ایک تقریر میں یہ ساری باتیں بیان کی تھی اس حوالے سے آپ کیا کہنا پسند فرمائیں گے ٹھیک ہے اس کے متعلق میرا تفصیلی خطبات کا سلسلہ ایک جاری جاری ہوا تھا جس میں حکومت پاکستان کے کتابچے کے ایک ایک نقطے کا تفصیلی جواب دیا تھا یہ جو سوال ہے یہ انہوں نے مختلف جواب پر مشتہر کیا ہے اور آمد و ناس یورپ پہ بھی یہی سمجھتے ہیں شاید کہ حضرت مسلم عہود نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہمارا اسلام ان سے الگ ہے ہر چیز الگ ہے نواز بھی الگ روزے بھی الگ اور تاثر یہ دیتے ہیں کہ مراد یہ ہے کہ جو اسلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام تھا جو آپ کا قرآن تھا جو آپ کا خدا تھا جو آپ کے روزے تھے جو آپ کی نماز تھی اس میں احمدی اقرار کرتے ہیں کہ ہم الگ ہو گئے ہیں یہ بہت بڑا بہتان ہے جانتے ہیں کہ جھوٹ بول رہے ہیں اور حکومت پاکستان بچاری کو اللہ رحم کرے عقل دے ان کے جس ممائندے نے بھی یہ کتابتہ تیار کیا ہے اس نے اصل حوالہ بھی الفضل کا نہیں دیکھا جس میں وہ تغریر شاہ ہوئی تھی وہی دیکھ لیتے تو ان کو سمجھ آ جاتی کہ یہ مولویوں نے بے وجہ رضام تلاشی کی ہے اس کا جو غلط عنوان علماء نے ان کو پکڑا دیا وہی شاہ کر دیا ہے حالانکہ الفضل ہم نے نکلوا کے دیکھا ہے حضرت خلیفت المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہو کی ایک تقریر جو جولائی انیس سو اکتیس میں ہوئی تھی اور اسی الفضل میں شاہ ہوئی تھی اس کا عنوان تھا حضرت خلیفت المسیح ثانی کی ایک تقریر اور اس کی بجائے ایک نئے عنوان سے جس کو انہوں نے خود بنا لیا ہے کہ الفضل میں ہیں یہ اس عنوان سے تقریر شاہ ہوئی کہ ہمارا باقی مسلمانوں سے ہمارا اسلام باقی مسلمانوں سے مختلف ہے حالانکہ اس قصے کا کہیں ذکر ہی نہیں ہے اصل بات یہ ہے کہ ایک یہ طرز بیان ہوا کرتی ہے یہ کہا جاتا ہے بازوہا کہ تم اس اسلام کو چھوڑ چکے ہو جو محمد رسول اللہ کا اسلام تھا اس خدا کے تصور کو بگاڑ دیا ہے جو حضرت عقدس محمد مصطفیٰ کے خدا کا تصور ہے اس قرآن میں تم نے بعض ایسی باتیں اخذ قرآن سے ایسی باتیں اخذ کی جو قرآن کے منطوق کے خلاف ہیں گویا قرآن کو بگاڑ دیا فرشتوں کا تصور بگاڑ لیا جنت جہنم کا تصور بگاڑ لیا ان سب تصورات سے متعلق حضرت مسیح محمد علیہ السلام نے جن کا دعویہ ہی مہدویت کا تھا جن کے متعلق حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشگوئی تھی کہ حکم عدل بن کے آئے گا اس لئے حضرت مسیح محمد علیہ السلام کو تم حکم عدل سمجھو نہ سمجھو مگر سچے حکم عدل کا کام یہ تھا کہ امت کے اختلافات میں آ کے فیصلے دے اور صحیح قرآن صحیح اسلام صحیح خدا اللہ اور رسول کا تصور اسی طرح بحال کریں جیسے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں تھا یہ مضمون ہے اس ساری تقریر کا اور ان لفظوں کو پکٹ کر کہ ہمارا اسلام اور ہے تمہارا اسلام اور ہے ایک حیرت انگیز بہت بکرو انظام جماعت پر لگا دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ لکھتے ہیں ان کا خدا ان کا اسلام یہ ہمیں احمدیوں نے اقرار کر لیا ہے ان کا خدا ان کا اسلام ان کا قرآن ان کے روزے فی الحقیقت ان کی ہر چیز باقی مسلمانوں سے مختلف ہے تم سب کی آپس میں مختلف نہیں ہے یہ کوئی نہیں دیکھتے بہتر فرقے کو من گیا اگر آپس میں مختلف نہیں تھی اور ایسا اختلاف جس کا اس سے بہت زیادہ واشگاف لفظوں میں تم سب نے اقرار کیا ہوا ہے بلکہ بڑا بھیانک اقرار کیا ہوا ہے اور اس میں تو دوسروں کے اوپر کوئی ایسی اعظام تلاشی نہیں کی گئی اپنے متعلق بتایا ہے کہ ہم تو وہی دین رکھتے ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یا قرآن کا دین تھا لیکن جب آپس میں یہ ایک دوسرے سے بیسیں کرتے ہیں تو یہی باتیں اس سے بہت زیادہ بڑھا چھڑا کر اپنے متعلق بھی اور دوسروں کے متعلق بھی بیان کرتے ہیں کہاں ہے انصاف پاکستان کا کیوں ان باتوں کو نہیں اٹھاتے ہم نے پیش کیا انیس سو چوہتر میں یہ باتیں پیش کی تھی کہ دیکھو تم سب یہ کر رہے ہو لیکن جب فیصلے سیاست پر ہوں گے دین پر نہیں ہوں گے تو پھر سارا نظام پر بگڑ جائے گا پھر عدل کی کیا توقع ہو سکتی ہے میں چند نمونیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں سب سے پہلے جو ایک دیوانش شبیبی سے ایک عربی کلام میں سے چند اشار چنے ہیں بہت دردناک ہیں لیکن کیسا واضح حقیقت کا اظہار ہے الا لہت شاری ما ترہ روح احمدہ اذا اذا طالہتنا من علن اور اطلتی الا لہت شاری ما ترہ روح احمدہ دیکھو میں تو یہ سمجھتا میرا شعور مجھے یہ بتا رہی کاش مجھے اس بات کا شعور ہوتا ما ترہ روح احمدہ اذا طالہ اتنا کہ محمد مصطفیٰ کی روح جب وہ ہمیں دیکھے یا دیکھتی ہے من علن بلندی سے او اطلتی یا جھانک رہی ہو ہم پر میرا ذن یہ ہے مجھے کاش یہ شعور ہوتا کہ میں دیکھ سکتا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا سوچ رہے ہیں وَاکبر وزنی لَوَتَانَا مُحَمدٌ لیکن میرا ذن غالب ذن یہ ہے کہ اگر آج محمد رسول اللہ ہم میں اترائیں لَلَّاقَ اللَّذِي لَاقَهُ مِنْ اَحْلِ مَكَّةِ ہم سے ان کو وہی تکلیفیں پہنچیں جو اگلے وقتوں میں اہلِ مکہ سے ان کو پہنچی تھی عَدِلْنَا نِنْ نُورِ اللَّذِي جَانَوِهِ ہم تو اس لور سے محرف ہو گئے ہیں جو ہمارے پاس وہ لے کے آیا تھا کَمَا عَدِلَتْ أَنْهُ قُرَيْشٌ فَدْدُولَّتِي اسی طرح جس طرح قریش آپ کے لائے ہوئے نور سے منعرف ہو گئے تھے اور گمراہ ہو گئے تھے اِذَنْ لَقَضَى لَا مَنْحَجُ النَّاسِ مَنْحَجِ وَلَا مِلَّتُ الْقَوْمِ الْأَوَاخِرِ مِلَّتِي افسوس وہ تشریف لائیں تو مان یہ فیصلہ دیں گے کہ خبردار اس قوم کا راہ کی راہ اس قوم کا مسلک وہ مسلک نہیں ابھی میرا مسلک تھا وَلَا مِلَّتُ الْقَوْمِ قَوْمِ الْأَوَاخِرِ مِلَّتِي اور یہ آخرین کی یہ آخر میں آنے والے لوگوں کی جو ملت ہے وہ میری ملت تو نہیں ہے اب یہ دیکھیں یہ مضمون ہے جو حضرت مسلم معود نے اپنے اپنی زبان میں بیان فرمایا کہ تم لوگ دین سے اس حد تک مختلف ہو گیا کہ تم سب ایک دوسرے سے اختلاف کر رہے ہو ہمیں اللہ نے وہی نور دوبارہ عطا فرما دیا اور مہدی کا یہی کام تھا کہ آئے اور دینِ مصطفیٰ کی اصل صورت کو جا کر کرے اس نور کی طرف واپس لے کے جائے اس کو یہ کہنا کہ انہوں نے اپنے غیر مسلم ہونے کا اقرار کر لی ہے حد ہی ہو گئی ہے تو ظلم کی اور میں کیا کہہ سکتا ہوں اس پر اور ڈاکٹر غلام جلانی برخ صاحب ہیں انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے اس موضوع پر دو اسلام وہ کہتے ہیں ہمارے ہر فرقے کا اسلام اور قرآن الگ ہے اس بات کو کیوں نہیں عدالتوں میں پیش کیا گیا اس پر کیوں نہیں سمبیم بیٹھی کیوں ہر فرقے کو اس وقت سے غیر مسلم قرار نہیں دیا گیا ہر فرقے کا اسلام اور قرآن الگ ہے ایک اسلام اور قرآن تو وہ ہے جو چودہ لاکھ حدیثوں کے بوجھ کے تلے دبا ہوا قرار رہا ہے اہل قرآن ہیں جن کو چکڑاگوی بھی کہتے ہیں کہ گویا حدیثوں نے قرآن کا نعوذ باللہ منزاری ستیانس کر دیا کیسی خوفناک بات ہے حالانکہ حدیثوں کی روشنی سے ہمیں قرآن پر عمل کرنا سمجھایا حدیثوں نے قرآن کا وہ نور روشن کیا جو ہماری کمزور آنکھیں محمد رسول اللہ کی آنکھوں کی مدد کے بغیر دیکھ نہیں سکتی مگر خیر اس کو تو چھوڑیے دوسرا وہ ہے جو مختلف فقی سہولوں کے نرغے میں پھنسا ہوا بچ نکلنے کے لیے فریاد بھی نہیں کر سکتا اور ایک تیسرا اسلام ہے جو حضرات اہل بیت کرام کی لکڑی اور قاغذ کے تازیوں کے ساتھ بندہ ہوا ہے کوچہ و بازار میں سالانہ گردش کرتا نظر آتا ہے ایک چوتھا اسلام وہ ہے جو استخوان خروش مجاوروں اور پیلزادوں کے حلقے میں ہو حق کے نارے لگانے اور حال و قال کی بزمارائی کے لیے مجبور ہے مدد ہوئی مذہب اسلام کے نام سے حیدر آباد کی سبھی یہ کتاب دیکھی تھی جو کم و بیش ہزار صفحات پر مشتمل ہوگی اس میں عجیب و غریب قسم کے بے شمار اسلام بتایا گئے ہیں یہ کسرت اسلام ہا ایک عالمگیر برز ہے جس میں تمام مسلمانان عالم ابتلا ہیں اور ہر خطہ ارد میں ہماری پستی و ذلت کا یہی واحد سبب ہے اہل حدیث امرہ سر 21 دسمبر میں 1945 مولی صناولہ صاحب مولی صاحب امرہ سر ہی لکھتے ہیں بریلوی اصحاب اہل حدیث حضرات اور دیو بندی حضرات کو کافر کہا کرتے ہیں کافر کہا کرتے ہیں آپ اس پر نراز نہ ہوا کریں ان کی مراد اس سے یہ ہوتی ہے کہ جو اسلام ہم رکھتے ہیں اہل حدیث اور دیو بندی اس سے منکر ہیں اب دیکھیں اسلام کتنے بدل گئے ہیں خود مو سے باتیں کرتے ہو یہ محاورہ روز مرہ استعمال ہو رہا ہے یہ کسی کو دکھائی نہیں دیتا ارواب حلوک میں سے کسی کو اور حضر مسلم عہود نے جو بڑی کھل کر مضمون بیان فرمایا اور بڑے شستہ الفاظ میں با محاورہ اردو میں بتایا کہ وجہ یہ ہے کہ تم لوگ میں سے اکثر فرقے جو ہیں انہوں نے اسلام کی بنیادیوں کے بنیادیوں کے تصور بگاڑے ہوئے ہیں جن کی درستی کی خاطر امام آدینی آنا تھا وہ آ گیا ہے اور اللہ کے فضل سے ہمیں حضرت محمد رسول اللہ کے اسلام کی طرح واپس لے گیا ہے پھر یہ کہتے ہیں ان کی مرادی سے یہ ہوتی ہے کہ جو اسلام ہم رکھتے ہیں اہل حدیث و حضر بندی اسے منکر ہیں اس لیے وہ کافر ہیں سو آپ لوگ بخوشی زیر آیت کفرنا بکم ایسے اسلام سے انکار کر دیا کریں آپ کو کہہ سکتا ہے کہ یہ کہتے ہیں اسلام سے انکار کر دو یہ عنوان کو نہیں باندھ لیے کہ مرادی صلی اللہ صاحب نے اہل حدیث کو نصیت کی کہ اسلام سے انکار کر دو اور خوشی سے انکار کرو اور زیر آیت کفرنا بکم ہم تمہارا انکار کرتے ہیں جس کے اقائد مذکورہ خط میں درست ہیں بریلوی اہل سنت والجماعت کے لانے والے اقا کرتے ہیں کہ ہماری جماعت سواد عاظم ہے اور یہ اہل شرمزہ یہ اہل حدیث شرمزہ بن قلیل بہت تھوڑے لوگ ہیں میں کہتا ہوں یہ تھوڑے ہی ان بہتوں سے اچھے ہیں کیوں تو اییرونا انا قلیلن عدیدنا فقلتو لہا انالکراما قلیدو یہ ایک عرب اس میں سے قصیدے میں سے شیر چنہ ہے کہ وہ میری دوست یا بیوی جو بھی تھی وہ مجھے شرمندہ کرنے کرتی ہے آر دلاتی ہے کہ ہمارے قبیلے کے آدار تو بہت تھوڑے ہیں فقلتو لہا میں نے اس سے کہا انالکراما قلیدو معذر لوگ تھوڑے ہی ہوا کرتے ہیں اب شاعر مشرق کا بہت چرچہ ہے پاکستان میں سب دنیا ویسے ایک اچھے شاعر کے طور پر علامہ اقبال کو جانتی ہے وہ لکھتے ہیں الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن ملنہ کی ازاں اور مجاہد کی ازاں اور الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن ملنہ کی ازاں اور مجاہد کی ازاں اور پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضاء میں کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور گد بھی اسی فضاء میں اڑتی ہے مگر اس کا جہاں اور ہے اور شاہی کا شکاری پرندہ ہے اس کا جہاں اور انیس سو چودہ میں انہوں نے ایک نظم کہی تھی جس کے دو شیریت ہے کیا تمہارا بھی نبی ہے وہی آقا اے انام اب آپ اس کی باتیں سن لیز یہ ذرا کیا تمہارا بھی نبی ہے وہی آقا اے انام تم مسلمان ہو تمہارا بھی وہی ہے اسلام یہ بات جب حضرت بسلے مہت کہہ دیں تو ہر طرف آگ بھڑکانے کی کوشش کی جاتی ہے اور ان سب باتوں سے سر سے نظر ہو جاتی ہے تم مسلمان ہو تمہارا بھی وہی ہے اسلام اس کی امت کی علامت تو کوئی تم میں نہیں ایک بھی علامت نہیں میں جو اسلام کی ہوتی ہے وہ اس خم میں نہیں جو جام تم نے پکڑے ہوئے اسلام کے ان میں وہ میں نہیں باقیات اقبال صفحہ تین سو سٹھ سٹھ تبا سونگو عطاول شاہ صاحب بخاری ان احرار کے بہت بڑے پیر ہیں مرشد ہیں جو ذات اور خطب نبوت والا ٹولہ کہلاتا ہے ان سے کسی نے سیالکورٹ میں یہ سوال کیا کہ مولانا امیری شریعت صاحب آپ قادیانیوں کی پیچھے تو نٹ لے کر پڑے ہوئے ہیں یہ خدا کے منکر کامونسٹ بھی تو ہیں ان سے کیوں نہیں ٹکراتے کامونسٹوں نے دنیا میں تباہی مچا رکھی ہے خدا ہی سے لوگوں کو برگشتہ کر رہا ہے اور ان سے آپ ٹکر ہی لیے تھے ان کا جواب سنیے فرماتے ہیں کامونسٹوں کی ٹکر امپیریلزم سے ہے کفر کفر سے لڑتا ہے اسلام سے اس کا کیا مقابلہ لڑنے دو لیکن اور ابھی بات خطب نہیں ہوئی اور مقابلہ تو تب ہو کہ اسلام کہیں موجود ہو ہم نے اسلام کے نام سے جو کچھ اختیار کر رکھا ہے وہ تو سری کفر ہے ہمارے دل دین کی سمجھ سے آ رہی ہماری آنکھیں بصیرت سے ناشنا کان سچی بات سننے سے گریزا پھر کہتے ہیں بے دلی ہائے تماشا کہ نہ عبرت ہے نہ ذوق بے کسی ہائے تمنا کہ نہ دنیا ہے نظیم کہ بے دلی دیکھو کہ نہ عبرت ہے نہ ذوق نہ ہمیں عبرت حاصل کرنے کا صلیقہ رہ گیا ہے نہ وہ آنکھ نصیب ہے نہ اچھی باتوں کا ذوق ہے اور ہماری بے بسی اور بے کسی دیکھو تمہاری تمنہ کی کہ نہ دنیا ہے نہ دین کچھ بھی نہیں رہا پھر فرمایا میں کمریوں سکھوں ٹکرہ ہوں وہ کون سا اسلام ہے جس پر کمری ضربیں لگا رہا ہے ہمارا اسلام وہ تو ہے ہی نہیں لگا رہا ہے تو ضربیں ادھر یہ ایسے اسلام پر ضربیں لگا رہا جو اسلام ہے ہی نہیں تو لگانے تو مجھے کیا فکر پڑی ہوئی ہے احمدیوں کے پیچھے پڑنے تو وہ کیوں پھر یہ تو مان گیا کہ احمدید گفر نہیں ہے پھر گفر سے تو تمہیں لڑنا ہی نہیں اور نہ تمہیں یہ مجال ہے نہ اس کی طاقت ہے نہ آپ نے اسلام کا نمائندہ سمجھتے ہو تو پھر اسلام سمجھ کے لڑ رہے ہو گئے اور تو کوئی دلیل باقی نہیں دی پھر لکھتے ہیں بتوں سے تجھ کو تمنا خدا سے نومیدی مجھے بتاتو صحیح اور کافری کیا ہے یہ اسلام جو ہم نے اختیار کر رکھ ہے کیا یہ اسلام ہے جو نبی نے سکھ لیا تھا کہ ہماری رفتار ہماری گفتار کردار میں وہی دین ہے جو خدا نے نازل کیا تھا میں کہتا ہوں کہ گورنری سے گداغری تک مجھے ایک بات ہی بتلاو جو کہ قرآن اور اسلام کے مطابق ہوتی ہے یہ اقرار کسی نے نہیں دیکھا کسی نے نہیں سنا جماعت احمد کیا نے اقرار کر لیا کہ مسلمان نے کون ان کو کام دے سننے کی کون آنکھیں دیکھنے کی دے جو اللہ نے دی ہے اس سے تو کام نہیں لے رہے کہتے ہیں فکر کج دماغ پریشان احکام الہی سے انکار اور پھر انکار پر اسرار سکندر حیات نے کالورا بل بنوایا کہ جائدات کا وارث بڑا لڑکا ہے اور لڑکیاں حصہ دار نہیں اصل بیچ پر تان یہاں آگے ٹوٹی ہے ہندوستان کی نمائندگی میں پنجاب کے ہر اہم مسلمان لیڈر کے خلاف جس حد تک ممکن تھا انہوں نے حضرت سرائی کی قرآن کے ڈیر ڈکو کے انکار کے باوجود ہم مسلمان اور اسلام کو کمیلیم سے خطرہ اب سارے قرآن کا انکار بیٹھے تھے خود اب سگندر حیات کی ڈیر ڈکو کے انکار پر غصہ آگئے کاش اسلام کا کہیں نظارہ ہوتا کوئی بستی ہوتی جہاں اسلام ہوتا اسلام بستا ہمارا تو سارا نظام کفر ہے قرآن کے مقابلے ہم نے ابلیس کے دامن میں پناہ لے رکھی ہے قرآن صرف تعویز کے لیے ہے قسم کھانے کے لیے ہے تقریر اطاول شاہ بخاری سیال کوٹ احرار کانفرنس منخول از اخبار آزاد نو دسمبر انیس سو انچاس اب دیکھئے ہر ایک کا تصور کتنا جدہ جدہ ہے اسلام کا اہل تشیعوں میں ذات باری تعالیٰ کا کیا تصور ہے اس کا سنیے تذکرہ تلعیمہ صفحہ اکانوے پر لکھا ہے حضرت علی خدا ہیں شیعوں کی ایک اور کتاب مناقب مرتضوی حیات القلوب ہے اس کی دوسری جلد باب انچاس میں لکھا ہے حضرت علی خدا ہیں اور محمد اس کے بندے رسالہ نورتن کے صفحہ چھتیس پر درجہ حضرت علی فرزند خدا ہیں حق الیقین مجلسی باب پانچ میں یہ مضمون بیان ہو اب یہ میں باتیں بیان نہیں اس لیے نہیں کر رہا کہ آپ لوگ تیش میں آئیں تیش میں آئیں تو جہالت ہے دنیا میں ہزار لوگ ہیں جو لاکھ ہیں کروڑ عربوں ہیں جن کے عقیدے بگڑے ہوئے ہیں آپ سب سے ٹکراتے پھریں آپ کو کب خدا نے داروغہ بنایا ہوا ہے اہر تشیہ کو سمجھائیں پیار سے بتائیں اب اگر سمجھتے ہیں کہ یہ باتیں شرک ہیں تو قرآن حدیث سے ان پر ثابت کریں خدا کے واسطے دیں خدا کی توحید کی قسمیں کھا کر ان سے کہیں کہ یہ باتیں درست نہیں ہیں اسے زیادہ آپ کو کوئی حق نہیں محمد رسول اللہ سے کس طرح بڑھ کر آپ حق لے کر آئے آسمان سے اے محمد تو مذکر ہے مسہتر نہیں ہے خدا یہ فوجدار نہیں ہے پس یہ میں باتیں کسی نعوذ بللہ میں ذالک اس سپاہ صحابہ کے رنگ میں نہیں کر رہا وہ ان باتوں سے اشتیال دلاتے ہیں یہ باتیں سوچ ہم دیکھتے ہیں تو ہم ہمارے دل میں ان کی ہمدردی پیدا ہوتی ہے ایک آدمی جو غلط رہ پر چل پڑے اس سے کیا سلوک ہونا چاہیے وہ سلوک جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سلوک فرمایا کرتے تھے میں سلوک اجاد کروگے تو خود بھی ہلاک ہوگے لوگوں آگ کے کنارے کی طرح دوڑے چلے جا رہے ہیں بکٹر دوڑے چلے جا رہے ہیں اور میں ان کے پیچھے آوازیں دیتا جاؤں کبھی ان کو کمر سے پکڑوں کبھی ہاتھ سے پکڑوں ان کو کہتا چلو خدا کے لیے ٹھہرو ٹھہرو اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو اگر سچی حمدردی اسلام کی ہے تو ان حوالوں کو سن کر یہ رد عمل ہونا چاہیے نہ کہ غیز و غضب کی آگ اپنے سینوں میں بھڑکائیں اور دوسروں سینوں میں بھی آگ لگائیں پھر خود آرام سے بیٹھ کے تماشا دیکھیں اور جلتے ہوئے دلوں کو دوسروں کے گھر جلانے کے لیے آمادہ کرتے رہیں اور وہ تماشا دیکھتے رہیں یہ اسلام نہیں یہی تو فرق ہے اسی لیے محمود احمد صاحب نے اعلان کیا تھا کہ اگر یہ تمہارا اسلام ہے تو تمہارا اسلام اور ہے محمود رسول اللہ کا اور ہے بریلویوں کے اقایت سے متعلق اب سن لیجئے مولانا احمد خان رضا بریلوی صاحب لکھتے ہیں اولیاء کرام کے مزارات سے تصرف کرنا بے شک حق ہے کہ مزارات سے قبروں میں سے امور دنیا میں تصور کرنا اور کسی کو کچھ دینا اور کسی کے ہاتھ روک لینا یہ سب برحق ہے یعنی قبروں پہ جاؤ مردوں سے مانگو برحق ہے کہ ان کے ہاتھ مرہ ہوں کے ہاتھ تمہیں عطا بھی کریں تم سے کچھ روک بھی لیں اور ایک آیت کریمہ کہتے ہیں جہاں یہ فرمایا گیا کہ اہل قبور سے کفار اہل قبور سے مایوس ہو گئے ہیں اس کا یہ مطلب تو ہے ہی ٹھیک ہے کہ مردوں کے دوبارہ زندہ ہونے سے لیکن کہتے ہیں ہمارے علماء نے اس سے استمباد کر کے یہ لکھا گیا ہے کہ وہ سارے کافر ہیں جو مردوں سے ہو چکے یہ تصریر بھی ہے قرآن بندہ کیا بندہ یہ قرآن اور ہے وہ قرآن جو ہمیں بتلایا گیا کہ خالص توحید کا کلام ہے اس میں ایک ذرہ بھی توحید کے برخلاف نہیں اس کا تصور سوچ نہ بھی گناہ ہے اس قرآن سے یہ استمباد فرما رہے ہیں کہ یہ جو آیت ہے کہ کفار اہل قبور سے مایوس ہو گئے ہیں ان کا مطلب یہ ہے کہ اس بات سے مایوس ہو گئے ہیں کہ اہل قبور کچھ عطا بھی کر سکتے ہیں کچھ روپ بھی سکتے ہیں کہتے ہیں یہ چنانچہ قرآن کریم کی نصے سری یہ بتاتی ان لوگوں کے نزدیک یعنی جن لوگوں نے یہ تحریف کیا ہے تشریف یہ بتاتی ہے کہ مرد اپنے تصرفات میں خدا تعالیٰ کے شریک ہیں گویا لکھا گیا ہے کہ جو لوگ اس بات سے مایوس ہو گئے ہیں کہ مرد خدا تعالیٰ کے حسات اپنے تصرفات میں خدا تعالیٰ کے تصرفات میں شریک ہیں آیت کی تشریف یہ بنی گویا اس کا مطلب ہے نقصان لیکن اولیاء اللہ تو تمہیں فائدہ بھی پوچھاتے ہیں نقصان بھی پوچھا سکتے ہیں یہ لئے ان کو بشک بکارو ان کو کم بانا کی ہے بکارنے سے پھر دیو بنزیوں نے جو خدا کا تصور پیش کی ہے ایسی خوفناک بحثیں ہیں کہ اصحاب ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں چکنا چور اور بریلیوں کو کافر اور مشرک کہنے والے دوسری طرف حال یہ ہے بس پس ہم نہیں مانتے کہ خدا کا جھوٹ محال بزات ہو ہم یہ کبھی تشنیم نہیں کریں گے کہ اللہ بزات جھوٹ نہیں بول سکتا ورنہ لازم آئے گا کہ انسانی خدا کی خدرت سے زائد ہو جائے ورنہ مانا پڑے گا کہ انسان کو خدا سے زیادہ خدرت حاصل ہے انسان جھوٹ بول سکتا خدا بھی نہیں بول سکتا اس پر پھر لازم بات آگے بڑھ نہیں تھی اور بڑھ گئی کہتے ہیں اب افعال قبیہ کو خدرت قدیمہ حق تعالی شان ہو سے کیوں کر خارج کر سکتے ہیں یعنی ہر قسم کی گندی باتیں بہیائی بعض تفصیلیں لکھیں میں پڑ نہیں سکتا ایسی باتیں بھی جن پر قوم لود عذاب آیا سب بکواس جتنی ہے کہتے ہیں اگر ہم مان گئے کہ اللہ کو خدرت نہیں تو ہم گویا مان لیں گے کہ بندے کو خدا سے زیادہ خدرت جہالت محمود حسن صاحب اخبار ایک بضمون لکھتے ہیں تذکرات الخلیل مصنف عاشق علی میرٹ ہی مدوعہ مشن پریس میرٹ صفحہ چیسی سے یہ حوالہ لیا گیا ہے پچیس اگرست انیس سو اٹھارہ سو انہ 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 کو محمود حسن صاحب کا ایک بضمون اخبار نظام اس کتاب نے یہ کباز لیا ہے کہتے ہیں چوری شراب خوری جہل ظلم سے معارضہ کم فہمی ہے خدا کی قدرت بندہ سے زائد ہونا ضروری نہیں حالانکہ یہ کلیہ ہے کہ جو مقدور العبد ہے مقدور اللہ ہے یعنی یہ قائدہ کلیہ بنا لیا ہے کہ جو بندے کے اختیار میں ہے خدا کے اختیار میں بھی ہے اور پھر شیطان کو کہاں لے جاؤ گے وہ بیسے بھی آگئے ہیں بیچ میں حضرت عبد عبد قادر جلانی کے متعلق کسے آپ میں سنے ہوں گے کہ کس طرح مددتوں کے ڈوبے ہوئے بیڑے نکالے پچیس سال پہلے کے اور ایک بڑیہ بیوہ اپنے بچے کے لئے رویا کرتی تھی تو دیکھتے دیکھتے پچیس سال پہلے ڈوبا ہوا بیڑا وہاں نکلایا اسی طرح ہنستیں کھیلتے تدلہ اور براتی سارے اشاش بشاش باہر نکلایا اگر یہ شرک نہیں ہے تو کیا ہے اس لیے یہ اسلام ہے تو ہمارا اسلام الگ ہے میں پھر کہتا ہوں الگ ہے مگر تم سے الگ ہے محمد رسول اللہ سے نہیں محمد رسول اللہ سے اسلام الگ ہو تو اس دین بھی گیا دنیا بھی کچھ بھی واقعی دے رہا یہ بات کھنی بتاتے دنیا کو یہ کہہ رہے ہیں ہم پھر خدا تالی ہستی کے متعلق اختلافات بہدت الوجود دھماعوست کے چکر فرشتوں کے متعلق یہ تصور کہ وہ ظاہری پر رکھتے ہیں اور پروں کے ساتھ اڑا کرتے تھے کہ اڑتے ہیں یہاں تقیصے بیان ہوئے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ صلی اللہ ایسی جب پھینکے گئے تو جب وہ گرنا شروع ہوئے اس وقت حضرت جبرائیل ساتھویں آسمان پر تھے اور ساتھویں آسمان کا تصور بھی ان کا وہی مادی تصور کہ خدا وہاں تھا باتیں ہو رہی تھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ فوراں جا کے بچاؤ اس کو تو کہتے ہیں رفتار کوئی دنیا کی سائنس دان اس کو تصور نہیں کر سکتا گرنے سے پہلے پہلے اپنا پر نیچے رکھ دیا اور حضرت یوسف کو چھوٹ لگنے سے بچا گیا یہ تصور ہو گئے ہیں قرآن میں نسخ کا غیدہ صدیوں سے چلا آ رہا ایک زمانہ تھا علماء یہ مانتے تھے کہ پانچ سو آیتیں قرآن کریم کی پانچ دوسری آیتوں نے منسوخ کر دی اور ہر ایک کا اپس میں اختلاف ہے کسی نے کوئی آیت دوسرے کی ناصف بیان کی اور کوئی دوسری آیت منسوخ ہونے والی بیان کی کسی نے کوئی اور آیت بیان کر لی وہ کتاب جس میں سورہ بقرہ کی پہلی آیت یہ کہتی ہے یہ ہے وہ کامل کتاب ایک ذرہ بھی شک اس میں ناصف منسوخ کے چکر میں ساری کتاب کو مشکو کر کر رکھ لیا یہ عقیدہ بنا لیا گیا کہ قرآن کریم میں دس پار زائد تھے تیس نہیں سے چالیس تھے اور پھر یہ حضرت علی کے مناخب میں تھا اس لیے مسلمانوں نے سنی مسلمانوں نے اسے کٹ کے الگ پھینگ نہیں کی اور بعض کہتے ہیں لکھ نو میں ابھی تک موجود ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ وہ قرآن کریم کی آیات جن میں حضرت علی کا وسیع ہونا قطی طور پر ثابت تھا وہ ایک بکری کھا گئی اس لیے وہ دنیا سے نابود ہو گیا ان سب تاریخیوں سے نکالنے کے لیے تو مہدین آنا تھا جب وہ نکالتا ہے اور بتاتا ہے کہ تمہارا اسلام اور ہے وہ اسلام جو رسول کریم پر ناظر ہوا تھا وہ اور تھا چونکہ حضرت امام مہدین محمد رسول اللہ کی طرف بھی منصوب ہونا تھا یہی کہتا ہمارا اسلام اور ہے تمہارا اور ہے یعنی ہم جو محمد کے بندے خدا کے بندے اور محمد کے غلام ہیں ہم تمہیں پرانے اسلام کی طرف واپس لینے کے لیے آئے ہیں اس پر تمسخر جھوٹ غلط فہمیہ دنیا میں پھیلانا یہ کہہ دینا کہ خود اقرار کر وہ تو تمہارا ہے اور ہم نے اور بنا رہی ہے یہ نتیجہ نکالتی ہے جو جھوٹ ایک نورتن رسالے میں اہر تشیعیوں کا یہ بھی اقیدہ لکھا ہے کہ قرآن کریم دراصل حضرت علی کی طرف نازل ہوا تھا اور یہ بھی لکھا گیا ہے کہ چونکہ آپ کی شکل کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم سے بہت مشابعت تھی اس لئے جبریل نے غزتی سے حضرت رسول اللہ پر نازل کر دیا حالانکہ آئے تھے وہ حضرت علی کے لئے جنت اور دوزخ کا ظاہری تصور نبیوں پر تومتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر شرک کا الزام حضرت آدم پر شرک کا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر تین جھوٹ بولنے کی تحمت حضرت عدریس پر زبدستی جنت میں داخل ہونے کا بہتان حضرت لوت کی پاکیزگی پر اعتراض یعنی اپنی بیٹیاں دشمنوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں قرآن کریم کے اسلوپ کو سمجھتے نہیں حدیث کے مفہوم کو نہیں سمجھتے یعنی سمجھتے کہ سارے انبیاء پاک ہیں اس لئے ہر وہ غلط آیت یا حدیث کا جو اس بنیادی عقیدے سے ٹکراتا ہے وہ تمہارے نفس کا اپنے نفس کی آواز ہے قرآن کی آواز نہیں ہے حضرت دعوت پر ارزام کے اپنے جرنیل کو مروا کر اس کی بیوی نماز کا وغض دائے کر دیا سوری ڈوب گیا یہ ہے وہ اسلام جس سے حضرت بسیم علیہ السلام نے ہمیں بچایا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اسلام آپ کے قرآن آپ کے فرشتوں کے تصور آپ کے نبیوں کے تصور آپ کے نماز روزہ ربادتوں کے تصور اور آپ کے جنت اور جہنم کے تصور کی طرف ہمیں واپس لے گئے پس ہم تو اسی خدا کے غلام اور بندے ہیں جس خدا نے محمد رسول اللہ پر اسلام ناظر فرمایا تھا اور وہی ایک اسلام ہے جس پر امان رکھتے اسلام علیکم رحمت اللہ ورحمت اللہ